حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سے نشو رب الحالانین نے فرمایا ہم نے تمہیں عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لئے چل لیا اور تم پر کوئی بوجھ ایسا نہیں دانا کہ جو تم اٹھا نہ سکو سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی جہاں کہیں تمہیں کوئی برائی نظر آئے تو ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ قوتِ بازو سے اسے ختم کرو اور اگر ایسا نہ کر سکتے ہو تو زبان سے اس کی نفی کرو لیکن اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل میں اسے برا سمجھو لیکن یہ بالکل ضعیف سا درجہ ہے ایمان کا کہ برائی کے خلاف املی جہاد کرنے کے بجائے دل میں کرتے رہیں اور محض دل میں ہی اسے برا سمجھنے پر انہیں سا کریں حب تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسبتیات دلائی ہے اور عبراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک مجاہد کی زندگی ہے تعویز گنڈا پروش کسی گزی نشیل کی نہیں بلکہ سربکت مجاہد کی زندگی وہ تنہا انسان عمل اور یقین میں اتنی وساط رکھتا ہے کہ پوری امت کے مقاملے میں تنہا براہیمی فکر کو اللہ نے وزنی کرا دی فما ان ابراہیم كان امتاً قانتاً للہ ہنیفاً ولم یک من المشركین شاکراً لانومه اجتباعه واہداه الى اصراط مستقیم یقیناً اکیلاً ایسار اور قربانی کی اتنی تاریخ رکھتا ہے پوری امت بھی اس قدر ایسار نہیں کر سکتی اتنی قربانی نہیں دے سکتی جو تنہا عبراہیم نے دے دی عزیز دوستو حق و صداقت کے موقع کی سربلندی کے لیے کبھی عبراہیم علیہ السلام وطن چھوڑ رہا ہے کبھی اللہ کی مشیط کی تعمیل میں بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھا رہا ہے حکم آیا وطن چھوڑ دیجئے شام چلے جائیے یہ نہیں کبھی اللہ کیوں وطن چھوڑ دوں یہاں میری برادری ہے املاک ہے خاندان ہے وطن تو بہت محبوب ہوتا ہے لیکن نہیں ادھر حکم آیا ادھر اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہہ کر مہاجر بن کر فلسطین پہنچے یہاں آئے ہیں قدم ٹکنے نہیں پائے کہ حکم آگیا اپنی بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھا آئیے یہاں بھی کیوں نہیں فرمائے بیوی کو ساتھ لیا لگتے جگر کو سینے سے لگائے ویرانے میں بٹھا آئے ویرانے میں بٹھا کر حتی آلہ کی حضور دثبت واہوے فرمائے ربنا اینی اذکنت من ذریتي بوعد غیر زیزر عند بیتك المهرم اله العالمین مہتر جو دیلہ کے لیے تیری خوش نودی کے لیے اپنی مطا اے قلب و جگر ویرانے میں بٹھا رہا ہوں اور دیکھ اس لیے نہیں بٹھا رہا ہوں کہ یہاں یہ جھنڈیاں لگائے اور میرا بیتا مجاور بن کے بیٹھ جائے تاویز گندے کا کاروبار کرے لوگوں سے نظرانے لے لے کر بیلنس بنائے ربنا لیو خیم السلام اسے اس لیے بچاران کے تیرے ذکر کی اور نماز کی اور تصویح کی دنیا میں بہار آ جائے فجال افعیدتا من الناس تغیی الیہم میں اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اسے اکیلا نارہ میں دیجیو اپنے بندوں کے قلوب کو میرے لخت جگر کی طرف متوجہ کر دیجیو وَرْزُكُهُمْ نِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اور اے پروردگار رزق بھی انہیں تو خود عطا کر رزق کے معاملے میں بھی انہیں کسی کا موتاج نہ ہونے دینا رزق بھی داد روٹی نہیں مانگتا ہوں مِنَسَّ مَرَاتِ لَعَلَّهُمْ فرورد عطا کرینے پھل عطا کرینے خلیل مانگ رہے تھے اور عقل انسانی حیران تھا کہ کہاں کھڑے ہو کر کیا چیز مانگ رہے ہیں کھڑے وہاں ہیں کہ جس زمین کے سینے سے قیامت تک پانی نہیں نکل سکے گا زمزم کے سوا اور مانتے ہیں پھل فروٹ یہ پھل فروٹ تو سبزہ زاروں کی چیز ہیں ذرخیر زمینوں کی پیداوار ہیں یہ تو سنگلاک دھرتی ہے سری اور جری ہوئی زمین ہے خلیل کے عسق نے جواب دیا بے شک یہاں باغات پیدا نہیں ہوں لیکن میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ دے سکتا ہے دنیا میں جہاں پھل پیدا ہوں گے وہ اپنی قدرت کاملہ سے یہاں بھیجے گا اور علاہین والوں صدیوں سے خلیل کی دعا کا شباب دنیا انسانیت دیکھ رہی ہے دنیا میں جہاں کہیں کوئی پھل پیدا ہوتا ہے مکہ کے بازاروں میں موجود ہوتا ہے اور وہ بھی گلہ سڑا نہیں ترو تازہ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں وہی فروت جو انڈیا سے پاکستان سے لبنان سے یا ادھر قدر سے جاتا ہے اپنے ملکوں میں اتنا لذیذ نہیں ہوتا جتنا مکہ میں لذیذ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ جب پھلوں کی پیٹیاں فرون کے دبے مکہ کے بلدیہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہو جاتی ہے فرمایا خدا بندہ رزق بھی انہیں تو عطا کرنا تاکہ تیرا کھائیں اور تیرے گنگائیں کس سے مانگا ہے ابراہیم نے اگر دل سے بولو نا تو یہ چھت اُر جائے گی یہ تو مجھے احتراب ہے میں مانتا ہوں کہ میری گفتگو کا کچھ حصہ شاید آپ کی سمجھ میں لن آئے اس لیے کہ زبانے یار من پشتو و من پشتو نمی دانا لیکن میں امید رکھتا ہوں خداِ بزرگ و برطن کی رحمت سے کہ میرا برد دل قرآن کے حوالے سے وہ ضرور آپ کے دل میں اتارے گا فراس کا ایک جزیرہ ہے ریونیر وہاں پر مجھے جانے کا جب اتفاق ہوا اب جو وہاں کی نیو جنرلیشن ہے نئی نسل ہے وہ نہ عربی سمجھتے ہیں نہ انگلس سمجھتے ہیں نہ اردو سمجھتے ہیں نہ گجراتی سمجھتے ہیں کوئی زبان نہیں سمجھتے صرف فرینک سمجھتے ہیں لیکن میرے ہر جلسے میں شرکت کرتے تھے میں نے وہاں دس دن گزارے اور ان دس دنوں میں تقریباً سولہ سترہ جلسے ہوئے دن رات کے ہر جلسے میں تعداد بڑھتی گئی تو میں نے ان سے پوچھا جب آپ سمجھتے نہیں اردو میں میری بات تو آپ کیسے تشیف لاتے ہیں وہ کہنے لگے آپ کی اردو تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن آپ قرآن فرنچ میں پڑھتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے مطلب یہ کہ قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرا درد دل قرآن کے حوالے سے حق تعالیٰ آپ کے دل میں ضرور بتا رہیں گے میرے حدیث دوستو اس کی منشاہ کی تعمیل میں بینی اور بیٹے کو میرانے میں بٹھا دیا اور جب اس نے چاہا تو لخت جگر کی قربانی کا بھی عزم کر لیا قرآن پاک اطلاع دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی منشاہ سے مطلع کیا فرمایا اینی ارا فی المنامی انی از بہو کا فنزل مادا ترہ عزیزم میں نے خواب دیکھا ہے کہ خنجر میرا ہے گلہ تیرا ہے اور حکم پر اوردگار کا ہے لڑا اپنے دل سے پوچھ کر میرے خواب کی تعبیر بتائیے فرزند خلیل کی فراست نے اور بصیرت نے رہنمائی کی پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے فرمایا یا حاواتی افعال ما تُعمر جب اللہ کی منشاہ یہی ہے تو پھر مشورے کی کوئی گنجائش نہیں رہی افعال ما ترانی فرمایا افعال ما تُعمر آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے رہی میری بات تو میں کم سن ضرور ہوں لیکن بالغ نظر ہوں ستا جی دنی انشاء اللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے معلومے سے پائیں گے عزم پختہ صحیح اراضہ پختہ صحیح لیکن پھر بھی اسماعیل کے آداب دیکھئے انشاء اللہ ضرور کہا آپ کی چاہت کے باوجود میرے عزم کے باوجود کامیابی اُس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اُس کا لطف و کرم شامل نہیں ہوگا ستا جی دنی انشاء اللہ من الصابرین قرآن پاک نے فرمائے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ دونوں تیار ہوگئے ابراہیم خنجر چلانے کے لیے اسماعیل گلہ کٹوانے کے لیے دونوں تیار ہوگئے اور اسماعیل نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا منشاء خداوندی کے جنابِ خلیل نے خنجر چلانے اب العالمین نے فرما وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِهِ مَعْزِيمِ ہم نے اسماعیل کے بجائے ایک اور چیز کو زبا کر دیا جانور کو زبا ہونے دیا خلیل سمجھے پیتے کا دلہ کٹ گیا ہے کیونکہ آنکھوں پہ پٹی بھی باد رکھی تھی کہیں لگتے جگر کے چہرے پر نظر پڑھ کر پدری تقاضے کے سامنے عمرِ امتصالِ الٰہی میں کوئی خلل نہ آ جائے امتصالِ عمرِ الٰہی میں کوئی خلل نہ آ جائے گرم گرم خون ہاتھوں پہ لگا تو سمجھے کہ بیٹے را گلہ کٹ گیا ہے لیکن ادھر ہاتھوں پہ خون آیا ادھر اوپر سے فون آیا کڑ سجد پر روئیا ابراہیم تو کامیاب ہو گیا تو نے اپنے خواب کو سچا سا دل کر دیا تو نے اپنے عشق کی تکمیل کر دی خلیل سمجھے یقیناً میں کامیاب ہو گیا ہوں میرے بیٹے کا گلہ کٹ گیا ہے لیکن اب جو پتی کھوڑ کے دیکھتے ہیں تو دنبا طرف رہا ہے اسماعیل صاحب نے کھڑا دیکھ رہا ہے حیرت میں سوچتے ہیں رب العالمین نے فرمایا حیران ہونے کی بات نہیں ہم وفاؤں کا صلح وفاؤں سے دیا کرتے ہیں ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرتے ہیں اسماعیل کا کام تھا گلہ جھکانا تیرا کام تھا غنجر چلانا اب کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ میرے اختیار کی باتیں تم دونوں چاہتے تھے کہ گلہ کٹ جائے لیکن میرا فیصلہ تھا کہ کٹنا نہیں یہ گلہ اس سے تو ہم نے کام لینے ہیں اسی نسل سے تو میرا محبوب آئے گا اسماعیل نے گلہ جھکا کر کامیابی حاصل کر لی آپ نے خنجر چلا کر کامیابی حاصل کر لی زندگی اور موت کا اختیار میرے اپنے پاس ہے وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا جو میں چاہوں گا تو کامیابی کی سند بھی لے جائیے اپنے لخت جگر کو بھی بسلامت لے جائیے حاضرہ کی نگاہیں منتظر ہوں گی کہ وزید دستو وطن چھوڑ دیا بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھا آئے لخت جگر کے گلے پہ خنجر بھی چلا دیا نا لیکن ان تمام مرحلوں سے پہلے این شباب میں جوانی میں دعوت و تبلیغ کے آغاز پر باطل قوتوں سے تکرائے باطل قوتوں سے تکرائے آستانہ پرستوں سے تکرائے مجاوروں سے تکرائے باطل نے کہا نمرودی طاقت نے کہا ہم آگ جلا سکتے ہیں براہیمی صداقت نے کہا ہم چھلانگ لگا سکتے ہیں تو نمرود نے آگ جلائی نمرود نے اور خلیل نے چھلانگ اس نے کیوں جلائی انہوں نے کیوں چھلانگ لگائی ذرا تھوڑا سا پس منظر صورت حال یہ تھی الحین کے دوستوں صورت حال یہ تھی کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خود صافتہ خداوں کی ناکھ کات ڈالی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو زبان سے ان بتوں کی نفی کی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ظالموں ان کے چادنے بھی تم چڑھاتے ہو ان کے سامنے مٹھائیاں بھی تم ڈالتے ہو ان کے آگے جھاڑوں بھی تم دیتے ہو یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے کچھ دن تک تو تبلیغ کی کچھ دن تک تبلیغ کی لیکن جب دیکھا ناتو کے بھوت ہیں باقو سے نہیں سمجھیں گے تو پھر چھے نمبروں کے بعد ساتھوے نمبر کی باری آگئی آئے گی انشاءاللہ یہاں بھی آئے گی فرمایت اللہ لیکی دن محصن عامکم بعد ان تولو مذبرین قربان جاؤں پیغمبر تیرے حضم پر آئے نبی کے حضم کا کون مقابلہ کرے کوئی مسلحت گوارہ نہ کی بچ بچاؤ کے لیے بچنے کے لیے کوئی آفیت پسندانہ مسلحت گوارہ نہ کی اعلان کر دیا اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہب ہاتھوں سے ثابت کروں گا کہ یہ تمہارے خود ساکتہ آستانی خود ساکتہ بوت تمہارے بنائے ہوئے مشکل پشاہ جتروا کار ساگ کوئی حیثیت نہیں رکھتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اب عمر سے بتاؤں گا جو جبان سے کہتا رہا ہوں اب کون کہنے لگی واجبہ ہم جو موجود ہیں آپ ہمارے خداوں کو ہاتھ تو لگا کر دیکھئے ہماری موجودگی میں آپ ہمارے خداوں کو کیسے ہاتھ لگائیں گے ہم جو ان کے محافظ موجود ہیں علیہین کے دوستو خدا ملاحظہ فرمائیے جن کی حفاظت قوم کر رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بعد انتو اللہ مدبرین تم میلے پر جانے والے ہونا جب تم سب میلے پر چلے جاؤ گے یہ اکیلے ہو جائیں گے تم میلے پر چلے جاؤ گے یہ اکیلے ہو جائیں گے پھر ان کو میں دیکھوں گا یہ مجھے دیکھیں گے قرآن کہتا ہے پوری قوم میلے پر چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کلہارہ لے کر آ لے کیا لے کر کلہارہ لے کر لے تصویر لے کر نہیں آپ کا خیال یہ ہے جگ مگاتے ہوئے منکوں پہ اللہ اللہ کیا جا سکتا ہے نہیں تلوار تینوں کمال اور کلہارے اور بندوق سے بھی اللہ اللہ کیا جا سکتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ چمکتے ہوئے دانو والی تصویر پر اللہ اللہ کرنے سے جاتا کچھ نہیں سلامتی رہتی ہے اور یہ دوسرے قسم کا جو اللہ اللہ ہے اس میں غزق لینا پڑتا ہے میرے عزیز دوستوں انبیاء علیہ السلام کی تصویر اس طرح ہوا کرتی تھی کہ وہ باطل کو مٹانے کے لیے قربانیوں سے گزرتے سے عیسار کا راستہ اختیار کرتے سے خطرات کو لنکارتے سے ان کے دن اور راتیں جہاد میں گزرتی تھی اور یوں تصویر کا حق آدھا ہوتا تھا اور آپ نے دیکھا بت سجے ہوئے ہیں چادریں دلی ہوئی ہیں اور سامنے رکھی ہیں سویر مٹھانیاں سوعت حال کچھ اس طرح کے بڑا بت درمیان میں چھوٹے بت جانے بین میں کناروں پہ یہ چھوٹا بت پھر اس کے ساتھ بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اور درمیان میں سب سے بڑا یہ گوئے ایک طرح کی کمپنی بنا رکھی تھی ہوئی ہیں اور سامنے رکھی تھی مٹھانیاں بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے تو انسانی ذہن کی پستی پر افسوس کیا انسان بھی کیسا جیب ہے دینے پہ آ جائے تو بتوں کے آگے مٹھانیاں ڈال دیتا ہے سنگ دل بن جائے تو یتیموں کے آنسوں پہ بھی رحم نہیں کرتا ڈالنے پہ آ جائے تو بتوں پہ ہی طلس و کمخواب کی چادریں ڈال دیتا ہے سنگ دل بن جائے تو دیوہ کے سر پہ چادر نہیں ڈالتا پھر بتوں کو خطاب کرتے ہو فرمایا اللہ تکرور یہ کھانے کی چیزیں ہیں ظالموں کھاتے کیوں نہیں کھاؤنا تند تھا خلیل اللہ کا تند تھا ان کی بے زبانی پر ناتوانی پر ورنہ پھر نہ تھا حضرت عبرہیم علیہ السلام کو بھی کہ یہ کھانے پینے والی شے نہیں ہے فرمایا اللہ تکرور کھاتے کیوں نہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں قرآن کہتا ہے اب مجاہد نے ایکسل شروع کیا ایکسل شروع کیا اور بڑے آرام کے ساتھ ایک ایک بھوٹ کا پوسٹ مارکم کیا بڑی نفاست سے ان کی ناکھ کاتی بڑی نفاست سے انہیں ریزہ ریزہ کیا فجہالہم جزازہ ٹکڑے کر دیا بھرکس نکال دیا سب کا اور پھر سب کا دماغ درست کرنے کے بعد آلہ قتل اور کلھاڑا رکھ دیا بڑے کے کمدھے پر جزا کرنا الہوالعالمین اس بڑے کو کیوں نہیں ختم کیا اس بڑے کو اس لیے چھو دیا تاکہ قوم جب واپس آئے تو اپنے چھوٹوں کی تباہی کا حال بڑے سے پوچھے کہ پریزیڈن صاحب آپ کے ہوتے ہوئے یہ کمپنی تباہ ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کام پورا کر کے چلے گئے برخانے کا دروازہ بند کر کے چلے گئے شما بخیر ما بسلامت قوم واپس آئی نمرودی قوم واپس آئی نمرود کہنے لگا اپنی قوم سے تم ذرا باہر رہو میں پہلے جاؤں گا نئی چادریں اپنے خدا ان پہ دالوں گا اس لیے کہ ان کی توجہ سے تو ہمارا میلا کامیاب ہوا یہ ہر طرح ان کی عادت ہے وہ اپنے چونچنوں کے جواز کے لیے اس طرح کے بت ضرور بناتا ہے دروازہ کھولا منظر دیکھتے ہی چیخ نکل گئی موں کے بل اوندھے پڑے ہی کہتا ہے من فعل حضاب علیہتنا انہو لمن الظالمین ہائے ہائے کس نے میرے بھتوں کا ستیہ ناف کر دیا ہمارے خداوں کی کس نے ناف کا ڈالی دیکھونا کتنا سنگ دل تھا خداوں کی ناف کا تے ہوئے اسے رحم بھی نہیں آئے اور اس حد تک عقل ماری گئی اتنا بھی نہ سوچ سکے وہ خدا کیسے جو اپنی ناک بھی نہیں بچا سکتے میرے عزیز دوستو ابلیس اپنے مریضوں کی عقل کا سب سے پہلے سفایا کرتا ہے اپنے چھیل لیتا ہے وہ غلازت میں کھڑے ہوں تو وہ انہیں اچھی لگتی ہے گندگی میں ہوں وہ بہت اچھی لگتی ہے اور انسان کی سطرت بھی بڑی عجیب ہے ماننے پہ آ جائے تو اس طرح کی حقیق چیزوں کو مان لیتا ہے باوی ہو جائے تو خالق کائنات کا انکار کر دیتا ہے بڑی عجیب فطرت ہے ترقی کرے تو روح نمیر سے آوے لکل جاتا ہے پستیلیں چلا جائے تو کوئی جانور اتنا ضلیل نہیں ہوتا جتنا یہ ضلیل بن جاتا ہے میرے عزیز دوستو کچھ نوجوانوں نے نمرود سے کہا ہم نے کل ایک نوجوان سے سنا تھا وہ کہہ رہا تھا تم میلے پر جاؤ میں ان کی طبیعت ٹھیک کروں گا نمرود کہنے لگا نام لو نا اس آروں میں کیوں باتیں کرتے ہو اس کا نام لو نا اطلاع دینے والوں نے بتایا یقالو لہو ابراہیم یہی ابراہیم اور کون وہ کہنے لگا مجھے پہلے شبو تھا کہ وہی ہوگا اب میرے شبو کو تقویت حاصل ہوگئی تمہاری اطلاع سے آبی نے اس جاری کیا خلیل اللہ پر وارنت گریفتاری جاری ہوئے کہتا ہے ذرا جلدی جاؤ اسے پر ابتار کر کے لاؤ اور ساری قوم کو بھی جمع کر لو تاکہ پوری قوم کے سامنے ہم اپنے خداوں کے قاتل کو سزا دیں اور ایسی عبرت نہ سزا دیں کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو چکے ہمارے خداوں کے خلاص انگلی اٹھانے کی الہین والو خلیل اللہ گریفتار ہو کر آئے ہیں نمرودی عدالت میں